ہمارے ایک دوست نے آنکھوں دیکھا واقعہ مجھے سنایا تھا کیسا ایک واقعہ اکشست کے ساتھ ہوا کہ قبر میں ڈالا گیا ہے اور قبر اٹھا کے باہر دیکھ رہی ہے تو عطا ترک کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہیرو تھا قوم کا لیڈر تھا اس لئے زمین کے اوپر دفن کیا گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ہیرو قوم ہو سکتا ہے ان کو زمین نے قبول کر لیا آپ کے لیڈر کو زمین قبول نہیں کر رہی ایسا کیسے ہو سکتا ہے یہ اللہ کا عذاب ہے جو دنیا میں اللہ نے دکھا دیا تو وہاں کے بوڑوں کو یہ بات مالوں میں وہاں کے میڈیا ایسے چیزیں نہیں بتائے گا میڈیا تھوڑی بتائے گا اپنے پانی کے بارے میں یہ سکتا ہے تو وہ مجھے بڑے فقر سے بتا رہے تھے کہ دیکھو وہاں سے مولویوں کو ختم کر دیا اور بلک میں کیا ہو گیا سکور میں نے کہا بہت زبردست کام ہوا کیونکہ مولوی پہلے ہر فیلڈ میں ٹانگڑ آتے تھے وہ نائٹ کلپ کھولنا چاہتا تھا سب ننگے ناچیں وہاں جا کے اس میں رکاوٹ کون بنتا میں نے ان کو جواب نہیں دیا یہ میں آپ کو جواب دے رہا ہوں ان کو تو یہ جواب دینا چاہیے تھا لیکن دیا نہیں اس لیے نہیں دیا کہ ہر بات ہر آدمی کے سامنے کہنے کی نہیں ہو ٹھیک ہے تمہارے نگریہ تو مر جانا جب مرو گے تو اللہ کو بتا دے کہ اللہ میرا مولویوں کے بارے میں نظریہ تھا اگر اللہ آپ کو بخش دے تو ہمیں اتراز نہیں ہے اور اگر اللہ آپ کو عطا ترک کے ساتھ جگہ دے دے کہ بھئی جس ڈپارٹمنٹ میں وہ ہے کیا خیال ہے آپ چونکہ اس کو پسند کرتے تھے تو آپ بھی عطا ترکے وہیں اسی کے ساتھ چلے ہیں تو ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے اللہ بخشنا چاہے تو بخش دے بھئی تو ہر آدمی کو ہر بات ہر ایک کے سامنے کرنے کی نہیں ہوتی لیکن اس سے پتا چلتا ہے کہ بھئی اس قسم کی چیزیں بھی مارکیٹ میں وافر مقدار میں موجود ہیں جن کے دلوں میں علماء کا ایسا بہت بڑا ہوا ہے تو اتاتر کو پتا تھا کہ اگر میں ترکی کو سیکولر ریاست بنانا چاہتا ہوں سیکولر ریاست بنانا چاہتا ہوں سیکولر ریاست کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ خواتین پر کپڑے پہننے پر پابندی آزاد ریاست پتا ہے کسے کہتے ہیں جہاں خواتین کپڑوں سے آزاد بیوی پہ شوہر کی گریفت نہ ہو بیٹی پر باپ کی گریفت بول تو بھائی بولی باپ کا کام صرف بیٹی کو جننا کھلا کھلا کے جوان کرنا اس کے بعد بیٹی اور باپ باپ تو بیٹی سے پوچھ کے زندگی گزارے گا مگر بیٹی باپ سے پوچھ کے زندگی نہیں گزارے گا بیٹے اور ماں کا تعلق بھئی ماں کی خدمت کرنی ہے کرو نہیں کرنی ہے تو نہیں کر تمہاری مرضی بے لے 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 لیکن لنگا پن پھیلا دیا آزاد کر دیا شراب کباب اس کو کیا سمجھ لیں کہ ریلیکس ہو گئے اگر مولوی ہوتے تو عوام کو اس کے خلاف اکساتے کہ غلط ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے تو کباب میں ہڈی تو بنتے نا اب اس نے کیا کیا کہ کباب کی جو ہڈی ہے اس ہڈی کو بڑے مزہر نہیں گزاری لیکن جو لوگ نائٹ کلب کے آدھی ہو گئے ترکوں میں جن عورتوں کا ترک کی عورت ایسی پردیدار تھی کہ اس کا ناخن بھی کوئی نہیں دیکھ پاتا تھا اتنی حیاء تھی ان عورتوں میں اتنی حیاء اتنی شرم خاندانی نظام ترکوں کا بڑا مضبوط اور غیرت ترکوں کی ایسی غیرت کے آٹھ سو سال دنیا پر حکومت کرنا یہ غیرت کے بغیر ممکن نہیں ہے بہادری غیرت لڑائی کا جذبہ سب کچھ تھا وہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ کر کے ابھی بھی ترکوں میں عمداللہ غیرت ہے کچھ پرانے آثار ہیں بہت سے لوگ ہیں ان کے جنہوں نے دین سے رشتہ اپنا ختم نہیں کیا تو نتیجہ کیا نکلا کہ لاکھوں لوگ جہنم کا لغمہ بنے ہوں گے اس سکون کی وجہ سے اور یہ سکون بھی حقیقی سکون نہیں ہوتا صرف دیکھنے کا ہوتا ہے جو لوگ نائٹ کلبوں میں جاتے ہیں ناشتے ہیں گاتے ہیں یہ دیکھنے میں اچھے لگ رہے ہوتے ہیں خوش لگ رہے ہوتے ہیں اندر سے خوش نہیں ہوتے اگر یہ اندر سے خوش ہوتے تو ان کو خوش رہنے کے لیے ان تکلفات کی ضرورت نہ ہوتی دیکھو شراب پی کے پینے والا آدمی بڑا خوش نظر آ رہا ہوتے ہیں کیسا مستا ہے بھا سوال پیدا ہوتے ہیں اس نے شراب پی کیوں ہیں ٹینشن میں تھا تبھی تو پی ہے نا اوف کیسے سمجھائیں بھائی ایک نورمل آدمی اتنی ٹینشن میں آتا ہی نہیں ہے کہ ہم بلانے کی ضرورت پڑے